خداوند آپ کے ساتھ ہو یسو مسیح کی انجیل مقدس یوہنہ کے مطابق چودہ باپ پہلی آج سے تمہارا دل نہ گھبرائے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو توبہ نے اس سے کہا اے خداون ہم نہیں جانتے کہ تُو کہاں جاتا ہے پھر راہ کس طرح جانے یسو نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے فلپس نے اس سے کہا اے خداون باپ کو ہمیں دکھا یہی ہمیں کافی ہے یسو نے اس سے کہا اے فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں کیا تُو مجھے نہیں جانتا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا تو تُو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا کیا تُو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا بلکہ اس سے بھی بڑے کام کرے گا کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وحی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وحی کروں گا انجیلِ مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں موافق کی جائیں یسو نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں باپ اور بیٹے اور روح خدس کے نام سے میرے عزیز بھائی اور بہنوں یسو مسی کا یہ بیان راہ حق اور زندگی میں ہوں بہت سارے لوگوں کے دلوں کو خیالوں کو ذہنوں کو ایک نئی سمت دیتا ہے آج کا یہ ورد جو ہم نے پڑا ہے یہ یسو مسی کا آخری خطبہ ہے اور آخری خطبے کے خطبہ تو بہت لمبا ہے جو یسو مسی نے آخری کھانے کے موقع پر اپنے شاگردوں کو دیا اور اس میں سے ایک مطن آج یہ ہے یسو مسی جب ان سے باتیں کر رہا تھا تو تھوڑے سے دل تھوڑا سا ذین شاگردوں کا بڑا ڈسٹرب ہوا ہوا تھا وہ گبرائے ہوئے تھے کہ آج ہمارا مالک آج ہمارا ربی آج ہمارا استاد کس طرح کی باتیں کر رہا ہے کئی دفعہ ایسی باتیں جب بندہ مرنے کے قریب ہو بسترہ مرگ پر ہو تو وہ اپنی اولاد کو بٹھا کر اپنی بیوی کو بٹھا کر اپنے بچوں کو بیٹیوں کو بیٹوں کو بٹھا کر چاند ایک باتیں کرتا ہے اور جب وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے تو بچے اور بیوی ایسی باتیں نہیں کرو بیوی کہے گی چھوڑو چھوڑو ایسی باتیں نہیں کرو بیٹے اور بیٹیاں کہیں گے پاپا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا وقت ختم ہونے والا ہے میں یہاں سے کوچھ کرنے والا ہوں میں اس درتی کو چھوڑنے والا ہوں میں اپنے پیارے خوبصورت رشتوں کو چھوڑنے والا ہوں اپنے خوبصورت باغ کو چھوڑنے والا ہوں گھر کو چھوڑنے والا ہوں اپنے مکان کو چھوڑنے والا ہوں اپنی جائداد کو چھوڑنے والا ہوں بہت ساری باتیں آتی ہیں لیکن ان مکانوں سے زیادہ سب سے زیادہ اس کے نظروں میں اس کی اولاد اور اس کی بیوی ہوتی ہے جب وہ اس جہان سے رکھ ست ہونے لگتا ہے ان کے چیرے آج یس مسی دیکھ رہا ہے اور ان کو بڑی تسلی دے رہا ہے بڑی تسلی دے رہا ہے تمہارا دیلہ نہ گھبرائے نہ گھبرو کیوں اپنے آپ کو چھوٹا کر رہے ہو کیوں اندر ہی اندر سے اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہو اور اندر ہی اندر کیوں پریشان ہو رہے ہیں نہ گھبرو کیوں نہ گھبرو بڑی بات کہی تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان خدا سب کچھ کر سکتا ہے تم خدا پر یقین خدا پر اعتقاد خدا پر بروسہ خدا پر امید خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ ایک سہارا سا دے رہے ہیں بڑا سہارا ہے لیکن ہمارے لیے وہ اتنا نہیں لگ رہا سہارا کیا دے میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا نہ ہوتے تو میں کہہ دیتا لیکن آگے پھر میں جاتا ہوں میں اب جانا کیا ہے میں آپ سے رکھتے ہو رہا ہوں اب سیدھا اس نے کہا ہے کہ میرا اور آپ کا اب وقت ساتھ ساتھ رہنا تھوڑا رہ گیا تھوڑا رہ گیا ہے بلکل تھوڑا رہ گیا ہے اب میں جاتا ہوں اب میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں میرا جانا تمہارے نقصان میں نہیں ہے میرا جانا تمہارے فائدے میں ہے اگر میں جاؤں گا تو تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا اور جگہ تیار کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا تمہارے اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ریلیشن وہ ختم نہیں کرنا چاہ رہا ہے تعلق اور رشتہ وہ ختم نہیں کرنا چاہ رہا ہے جو اس نے سلسلہ شروع کیا ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ رکھنا چاہتا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو جہاں میں جاتا ہوں وہاں کی راہ تم جانتے ہو جہاں میں جاتا ہوں وہاں کی راہ تم جانتے ہو یہ سمسی کہہ رہا ہے کہ تم جانتے ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں لیکن ان میں ایک شگرد بیٹھا ہوا ہے ایک شگرد بیٹھا ہوا ہے تومہ کہتا ہے اے استاد اے ربی اے خداوند ہم نہیں جانتے کہ تُو کہاں جاتا ہے خداوند کہہ رہا ہے یسو مسی کہہ رہے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں لیکن تومہ کڑا ہو کر کہتا ہے نہیں اے خداوند ہم نہیں جانتے کہ تُو کہاں جا رہا ہے آگے تو پھر راہ کس طرح جانے تو راہ کس طرح جانے ہیں یسو مسی کہہ رہے ہیں کہ تم اس راستے کو جانتے ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں لیکن تومہ کہہ رہا ہے ہمیں راہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ تُو کہاں جا رہا ہے جب تیرے جانے کی خبر نہیں تو ہم اس راستے کو کیسے جانے ہوں تو یسو مسی نے اس کے اس سوال آئے یہ اس کا پھر راہ کس طرح جانے راہ کس طرح جانے تو یس مسیح نے اس کی طرف نگاہ کر کے کہا اے تمہر تجھے نہیں پتا میں اتنے سال تمہارے ساتھ رہا اتنے میں نے کام کیے اتنے کرشمے کیے اتنے موجزے کیے اتنی ساری تعلیم دی آپ لوگوں نے اتنا تجربہ نہیں کیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور تو کہہ رہا ہے مجھے رستے کا بھی نہیں پتا ہمیں نہیں پتا کہ ہم رستہ کس طرح جانے کے کہاں جا رہا ہے تو یس نے بڑی سٹیٹمنٹ دے دی کہا راہ حق اور زندگی راہ حق اور زندگی تین چیزیں بڑی چیزیں آئیں راہ بھی حق بھی اور زندگی تین چیزیں یس نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ راہ میں ہوں تھوڑا سا رستے کے بارے میں دیکھ لو یس مسیح نے تو کہا راہ میں ہوں لیکن ہم تھوڑا سا رستوں کے بارے میں سوچتے ہیں رستے کیسے ہوتے ہیں سمندری رستہ بھی ہوتا ہے ہوایی رستہ بھی ہوتا ہے اور زمینی رستہ بھی ہوتا ہے تین طرح کے رستے جن کا تجربہ ہم انسان کرتے ہیں اگر کسی دوسرے دیس میں جانا ہو یا تو ہوای سفر کرتے ہیں یا بحری سفر کرتے ہیں یا زمین کا سفر کرتے ہیں اور ان سفروں میں جب کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ ہمیں چننا پڑتا ہے راہ چننی پڑتی ہے اور یہ راہ جب ہم چنتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کون سا راہ منتخب کر رہے ہیں سمندری راہ منتخب کر رہے ہیں ہوائی راہ منتخب کر رہے ہیں یا زمینی راستہ منتخب کر رہے ہیں راستہ کوئی بھی ہو راہ کوئی بھی ہو آسان نہیں ہوتا ہر راستہ مشکل اور کٹھن ہوتا ہے ہر راستہ مشکل اور کٹھن ہوتا ہے اگر زمینی راستہ اختیار کرتے ہیں برز کریں ہم پہلے زمانے کے لوگوں کو لے لیتے ہیں تو جب وہ راستے پر چلتے تھے تو راستے میں بہت سارے مقام آتے ہیں اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں اچھا تجربہ بھی ہوتا ہے برا تجربہ بھی ہوتا ہے کٹھن تجربہ بھی ہوتا ہے خوشگوار تجربہ بھی ہوتا ہے یہ ملا جلاسہ رجحان ہوتا ہے جب راستوں پر چلتے ہیں کئی جگہوں میں جب آپ راستے پر جا رہے ہوتے ہیں کئی لوگ آپ کو خوش عمدید کہنے والے بھی ہوتے ہیں اگر تھک جاتے ہیں تو کوئی پانی پوچھنے والا بھی ہوتا ہے اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں راستے میں جاتے جاتے ڈاکموں کی طرح لوٹنے والے بھی ہوتے ہیں جس طرح ایک مثال یس مسی نے دی تھی کہ ایک بندہ جو ایک سامری کی مثال ہے وہ ادھر گیا تو رستے میں وہ جا رہا تھا ڈاکموں کیار میں آ گیا اسے تو نہیں پتا تھا کہ ادھر ڈاکو بھی ہیں اسی طرح ہم بھی جب جاتے ہیں کئی رستوں پر جاتے ہیں پیدل جائیں تب بھی گاڑی پر جائیں تب بھی جس انداز میں بھی جائیں کبھی اچھا روڈ آ جاتا ہے کبھی برا روڈ آ جاتا ہے کبھی کبھی حسین روڈ بھی آتا ہے کل ہمارا تجربہ ہوا تھا میں اور ناصر گئے یہاں سے کسی کام کے لئے گئے مانک کی طرف تو رستے میں ہم واپس آئے تو میں نے کہا یار یہ بڑا خوبصورت رستہ ہے جو نیا باہر بائی پاس بننے لگا ہے چلو اس رستے سے چلتے ہیں آگے ذرا کسی اور جگہ بڑی خوبصورت سڑک ہے آپ نے دیکھا شاید جب ہم تھوڑا سا آگے گئے ایک پولیس ہی آئی پولیس تک تو بڑا خوبصورت رستہ ہے دل خوش ہو گیا میں نے اسے کوئے یہ دیکھ کتنا یار خوبصورت یہاں تو ڈرائیونگ سیکھنے کے لئے بھی بندہ آ سکتا ہے لیکن جو ہی ہم اس پولیس کے پاس پہنچے تو رستے نیچے گئے پھر اوپر گئے تو پانچ منٹ بھی نہیں آبی گئے تو پھر کھڑے ہی کھڑے کھڑے ہی کھڑے میں نے ناصر سے کہا ناصر یہ دھوکہ دینے والا رستہ ہے دھوکہ دینے والا کیونکہ سامنے تو بڑا خوبصورت چیرہ انہوں نے روڈکہ بنایا ہوا ہے لیکن آگے جا کر انہوں نے سارا اخراب دیا کوئی بندہ ایسے رستے پر چل جائے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ ہم جس طرح ہم بھی چل گئے لیکن بعد میں جب پہنچے وہاں پر پولی تک تو پھر ہمیں واپس آنا پڑا پھر ہمیں واپس آنا پڑا اسی طرح زندگی میں بہت سارے ایسے رستے ہیں بہت سارے ایسے رستے ہیں جو شروع میں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں شروع میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں سمجھ آگے لیکن جب ان رستوں کا آگے سفر شروع کرتے ہیں تو رستے خراب آنے شروع ہو جاتے ہیں ہم منزلیں شروع تو کر لیتے ہیں منزلوں کا اختتام جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ پاتے کئی میری طرح کے اور اس رستے کی مثال ہم رستے سے واپس لوٹ آتے ہیں تھوڑا سفر کرتے ہیں شاید یہ اچھا ہے لیکن جب پہنچتے ہیں آج تو پھر رستہ صحیح نہیں لگتا زندگی میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم بہت خوبصورت رستوں کو منتخب کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی زندگی میں رستوں سے واپس بھی آنا پڑتا ہے آنا پڑتا ہے جب خوشگواری نہ ہو تو رستوں سے واپس مرنا پڑتا ہے تو یہ ہمارا تھا جب آج اسی طرح اور بہت سے رستے ہیں رستوں میں بہت ساری کٹھن زندگی بھی ہوتی ہے اور جو زندگی کٹھن ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا پڑتا ہے سمجھنا پڑتا ہے تو جن کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں جن کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں جن کی نیت مضبوط ہوتی ہے وہ پھر یہ نہیں سوچتے وہ یہ نہیں سوچتے کہ آگے کس قسم کا رستہ ہوگا وہ واپس نہیں آتا چند دن پہلے ہم سادو سندر سنگھ سوامی کی ویڈیو دیکھ رہے تھے اور اس ویڈیو میں اس نے ایک بات تھانی ہوئی تھی حالانکہ وہ امریکہ کے اندر یورپ کے اندر پتہ نہیں کدھر کدھر گم پھر کر آیا لیکن اس کے سامنے ایک بات تھی کہ میں نے طبت میں جا کر منا دی میں نے کہاں جا کر منا دی کرنی ہے طبت میں جا کر منا دی جب وہ طبت کے رستے پر چلتا ہے پہاڑ ہے موسم کے لحاظ سے وہاں سردی ہے برح باری ہوتی ہے رستہ اتنا آسان نہیں ہے آپ اندازہ کریں آپ برح کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے چلیں کیا ہوگا چل سکیں گے لیکن جب اس نے ٹھانی تو وہ چلتا گیا اس نے پرواہ نہیں کی کہ کتنا مشکل یہ رستہ ہے اس کے رستے میں ڈاکو بھی آئے اس کے راہ میں قید بھی آئی وہ قید بھی کیا گیا لوگوں نے اسے پتھر بھی مارے اپنے گاؤں میں نہیں جانے دیتے تھے اور کہا گیا کہ اگر یہ سادو آئے تھے اس کو پتھر مارے لیکن اس کی اندر ایک جست جو تھی ایک جست جو تھی کہ میں نے اس رستے پر جانا میں نے طبت کے لوگوں کو خدا کا کلام سنایا وہ کٹھن رستے سے چلتا گیا وہاں پہنچا تھوڑا کلام سنایا زیادہ سنایا کتنے لوگ وہاں سے اس نے مسیح کیے اور کہاں کہاں تک پہنچا یہ ایک علیہ تھا بات لیکن اس کا رادہ مضبوط تھا کہ میں اس مقام تک پہنچ ہوں گا اور ہر رستے کی میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں ایک ابتداء ہوتی ہے اور ایک اس کی منزل ہوتی ہے آپ جب ابتداء کرتے ہیں تو بڑے خوبصورت انداز میں ہم کریں لیکن منزل کا ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ وہاں پہنچنا بھی ہے کہ نہیں رستے میں ختم ہو جانا ہے یا دکھ سہتے سہتے یا خوشگواری میں ہم اس منزلتا کر پہنچ سکتے ہیں لیکن ہم رستے ضرور چنتے ہیں رستے ضرور چنتے ہیں اور یہ رستے زندگی کے رستے ہیں جو ہم تجربہ کرتے رہتے ہیں لیکن ایک رستہ ہے جو نجات کا رستہ ہے جو روحانیت کا رستہ ہے جو مخلصی کا رستہ ہے جو سلح کا رستہ ہے جو خدا باپ اور انسان کے درمیان ہونے ہیں وہ بھی ایک رستہ ہے لیکن سلح کرنے سے معافی پا لینے سے پہلے پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ تغو دو کرنی پڑتا ہے اس رستے پر چلنا پڑتا ہے دیکھیں آج تومہ پھر جس طرح شگردوں نے اسے کہا کہ ہم نے تو یسو کو دیکھا ہے ہم خوش ہیں کہ یسو زندہ ہو گیا تو کسی شگرد نے اتنے سوال نہیں کیے تھے جتنے تومہ نہیں کیے تھے اس نے کیا کہا تھا کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں کے سراخوں میں میکوں میں وہ اپنی انگلیاں نہ ڈالوں اور اس کی پسلی میں اپنا ہاتھ نہ ڈالوں میں یقین ہے تو آج وہی تومہ پھر ایک بار یسو کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس سے سوال کیا ہمیں کیا پتا تو کہا جاتا ہے ہمیں کیا پتا تو کہا جاتا ہے جبکہ یسو مسیح کیا کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ تم جانتے ہو کہ میں کہا جاتا ہوں لیکن اس نے کہا ہمیں پتا ہی نہیں تو کہا جاتا ہے جب تیرے جانے کا پتا نہیں تو اس راہ کا ہمیں کیا پتا تو یسو مسیح نے کیا کہا پھر اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا اے تمہ اے تمہ راہ حق اور زندگی میں راہ حق اور زندگی میں ہوں میں وہ رستہ ہوں جس کے ذریعے تم آسمان پر جا سکتے ہو میں وہ رستہ ہوں جو باپ کے ساتھ تمہارا ملاب کرا سکتا ہے میں وہ رستہ ہوں جو تمہیں زندگی دے سکتا ہے میں وہ رستہ ہوں جو تمہیں نجات دے سکتا ہے میں وہ رستہ ہوں جو تمہیں مخلصی تمہارے گناہوں سے دے سکتا ہے تمہاری غلامی سے تمہیں نجات دے سکتا ہے وہ رستہ میں ہوں بہت سارے مصاحب آئے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے رستوں کا تیین کرتا ہے رستے بتاتے آئے ہیں رستے بتاتے آئے ہیں کہ اس راستے پر چلو گے تو ایسے ہوگا لیکن کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ رستہ میں ہوں کسی نہیں کبھی کسی نے کہا ہے کہ را را کے زندگی میں ہوں کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا یسو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ را میں ہوں جو باپ کے ساتھ پاس تمہیں لے جا سکتا ہے میں وہ رستہ ہوں جو تمہیں خدا کے پاس لے جا سکتا ہے میں وہ رستہ ہوں جو تمہیں نجات دلا سکتا ہے اور یہ رستہ جب یسو لے کر چلتا ہے تو اعتماد کے ساتھ اس رستے پر چلاتا ہے میں ایک چھوٹی سی بات پوچھنا ہوں جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے رستے گا منزل کا پتہ نہیں ہے بہو جی جس بندے کو منزل کا ہی نہیں پتہ وہ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے کہ میں آپ کو لے جا سکتا ہوں جب منزل کا نہیں پتہ میری سمجھ آ رہی ہے بات جب منزل کا نہیں پتہ تو آپ کس طرح لے جا سکتے ہیں نہیں لے جا سکتے ہیں پہلے منزل کا پتہ ہونا چاہیے اس مقام کا پتہ ہونا چاہیے اس شخص کا پتہ ہونا چاہیے جس کے پاس آپ جانا چاہ رہے ہیں اگر اسی کا نہیں پتہ تو آپ تو رستے ہی میں ڈگمگاتے پھریں گے ہم کئی دفعہ جاتے ہیں کئی شہروں میں جاتے ہیں ہمیں رستوں کا نہیں پتہ ہوتا تو یا تو آج کل کیا کرتے ہیں جی نہیں نہیں کیا نہیں نہیں اس کا خاص نام ہے ایپ تو بھری ہوتی ہے اس ایپ کا ایک نام ہے جی پی ایس جی پی ایس کھولتے ہیں اور جب کھولتے ہیں تو ایک دم آن ہو جاتا ہے دائیں مڑیں بائیں مڑیں وہ لیڈیز آپ کی بڑی رہنمائی کرتی ہیں آج کے دور میں وہ لیڈیز آپ کی بڑی رہنمائی کرتی ہیں آپ کے پاس بھی ایک زندگی کا راستہ جوننے کے لیے جی پی ایس ہے موبائل والا نہیں ہے آپ کے پاس یہ جی پی ایس ہے ایسے ہی ہے اس سے ڈھونڈو اس کو ہون کرو آپ کو بتائے گا کہ آپ کی منزل کدھا ہے آپ نے کیسے پہنچنا ہے وہاں ایزی وے لینا ہے یا لانگ وے لینا ہے کبھی کبھی ہم رستوں میں کھو جاتے ہیں دیان گانوں کی طرف ہوتا ہے تو جی پی ایس میں میں اور اسلام گئے تلہور میں جی پی ایس اب نے کھولا ہوا ہم کسی اور سڑک پر چڑ گئے جس اور روڈ پر چڑ گئے تو جناب پھر ایک لمبا لو بچاری تو سائیکل پر رہی تھی کہ چلو آپ آپ الٹو وہ تو گئے ہیں کوئی بات نہیں لیکن آپ کو اب میں واپس لے کر جا رہا ہوں اس نے پھر رستہ دیا میں کہ آپ ادھر جائیں گے تو پھر آپ شدرہ مور پر پہنچ جائیں گے اس نے تو رستہ دکھایا کبھی کبھی ہم بھی کھو جاتے ہیں ہم بھی اپنی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں اس دنیا کی آئیش و عشرت میں کھو جاتے ہیں اپنے دنیا کے دھندوں میں کھو جاتے ہیں اور اور رستہ بھول جاتے ہیں رستہ بھول جاتے ہیں لیکن جب پھر یاد آتی ہے ہم نے تو جانا تھا اس سائیڈ پہ ہم کدھر نکل گئے تو پھر ذرا تھوڑا سا جی پی ایس کو آن کرو اور پھر آپ کی وہ ڈیریکشن دے گا کہ آپ واپس جائیں اور صحیح رستے پر جائیں اور یہ رستے ہمیں دوننے پڑتے ہیں اور صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی کا سہارا لینا پڑتا ہے اور یہ سہارا کلام ہے ہمارے پاس کہ ہم کس طرح یسو تک پہنچ سکتے ہیں کیونکہ اگر ڈیریکٹ جانا ہے صحیح رستے پہ جانا ہے جو آسمان سے اترا وہ آسمان کا رستہ جانے کا بھی ہمیں بتا سکتا آسمان سے اترا ہے نا اس کو سارے رستوں کا پتہ ہے اور اس کی طرف اپنی نگاہ کریں جسے آنے کا پتہ ہے وہ ہمیں ساتھ بھی لے جا سکتا جو باپ کے پاس سے زمین پر آ سکتا ہے وہ زمین سے واپس باپ کے پاس جا بھی سکتا ہے اور ہم سب کو بھی لے جا سکتا ہے اسی لیے وہ کہہ رہا ہے تمہارا دل نہ گبرائے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو یہ ایک رفاقت ہے جو خداوند ہمارا چاہتا ہے کہ اس کے چاہنے والے اس کے پرستار اس کے پیروکار اس کے ماننے والے اس کے ساتھ زندگی بسر کریں اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور جو آپ سے پیار کرتا ہے وہ آپ کو برے سے برے رستے سے بھی نکال لے گا بری سے بری جگہ سے بھی نکال لے گا اور آپ کو آپ کی ایک اچھے چرواہے کی طرح ایک اچھے چرواہے کی طرح آپ کی رہنمائی کرے گا آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو سنبھالتا سنبھالتا آپ کو اس مقام تک لے جائے گا جس کا آج اس نے وعدہ کیا جہاں میں جاتا ہوں تم بھی میرے ساتھ میرے ساتھ ہو آئیں ہم اپنے رب سے اپنے خدا سے دعا کریں کہ ہم ادھر ادھر کے رستوں پر جانے کی بجائے ادھر ادھر لوگوں کی طرف دیکھنے کی بجائے ادھر ادھر کے بڑے بڑے پروفٹس کی طرف دیکھنے کی بجائے پریچرز کی طرف دیکھنے کی بجائے ہم سب سے زیادہ اپنا فوکس جو ہے خدا مند پر کریں یسو المسیح پر کریں کیونکہ وہی ہمارا صحیح راستہ ہے کیونکہ وہ ہمیں باپ کے ساتھ ملا سکتا ہے دنیا کی اور کوئی طاقت ہمیں ملا نہیں سکتی اور نہ کچھ سچائی دے سکتی اور جس نے یہ وعدہ کیا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں آپ ایک سیکنڈ کے لیے میں بتاتا ہوں کہ بدہ گوتم بدھ جو تھا وہ کس کی تلاش میں نکلا حق کی تلاش میں سچ کی تلاش میں وہ مر گیا لیکن اس کو حق کی تلاش نہیں لیکن یسو المسیح نے تو کہا راہ حق اور زندگی میں اگر ہمیں زندگی چاہیے سچائی چاہیے حق چاہیے راستہ چاہیے صحیح منزل کی طرف آگے بڑھنا ہے اس کو پانا ہے تو صرف اور صرف یسو مسیح کی طرف اپنی نگاہ کریں اور یہ راستہ سلیم میں سے ہو کر جاتا ہے کیونکہ کلوری کے راستہ جو ہے یہی ہمارا راستہ ہے جس طرح یسو باپ کے ساتھ ملاب کر گیا اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی کی کلوری تک پہنچنے کے لیے اس سارے کلوری کے سفر کو کرنا ہے دکھوں کے سفر کو کرنا ہے مشکلوں کے سفر کو کرنا ہے اور صحیح راستے اختیار کر کے صحیح راستہ اختیار کر کے باپ کے پاس پہنچنا ہے خدا مجھے اور آپ سب کو طاقت حمد اور ایمان دے اور ایک بڑا حوصلہ اور یقین دے کہ ہم اس راستے پر چلیں جس کا یس مسیح نے ہم سے وعدہ کیا ہے ہم اس راستے کو کبھی نہ چھوڑیں بہت سارے راستے آئیں آگے پیچھے راستے ملیں گے لوگ بتانے والے ہوں گے اس راستے پر چلو لیکن آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے میں اس کو مانتا ہوں جس نے مضبوط پختہ ارادے سے کہا اور بڑی جورت کے ساتھ کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں باپ اور بیٹے اور روح قدس کے نام سے موسیقی 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 موسیقی